سلام علیکم یا نبی اللہ نبی اور آل نبی پر ایک بارہ و بران دعوات سے طرد پاس پڑھئے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلات و سلام علیکم یا حمد صلی اللہ معزز سامین احرار آج کی یہ تقریب سعید جشن قید میلازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنقات بڑی ہی مسررت و شادمانی کے ساتھ جناب معاشدہ رفی الدین صاحب نے اپنے دولت قدر پہ آنشتہ کیا ہے اور مجھ جیسے حقید کو دعوتیں شکر لے کر کے آپ کے روح پر روح لانے کی کوشش کی ہے جبکہ معاشدہ رفی الدین صاحب ظاہر ہے یہ محکول مقرار یہ فطیروں سے بے پناہ ہو سکتے ہیں بلا تفرید آپ لوگ بھی اللہ کے مقرب بندل سے محکول کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی اس محفل مقدس میں اس نیت کے ساتھ حاضر آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی محفل ہے اور آقا علیہ السلام ہم گناہگاروں کو بھی کم سے کم ایک نگاہ دیں یہ دلی مقصد ہے اور اسی مقصد کے کہہ بیدم پاک نے فرمایا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرہ ہوئے رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرہ ہوئے رسول اب کہاں کہاں یہ پھرتی ہے ہستی میں آرہ ہوئے رسول آشہ مفتر گلشن زہرا کا حرف لے کر سبحان اللہ کسی میں رنگ علی اور کسی میں بھوئے رسول سبحان اللہ اور مقصد میں فرماتے ہیں عجیب تماشا میدان حشم میں بھی دھمی سب ہو پیش خدا اور مروب بھروے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر تعلید ہر چاہنے والا جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے ہر آشک اپنے معاشر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہر دلوار اپنے دلوار کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ظاہری محبت یہ ہے اور ایک باطنی محبت تو ایک بڑا دلوار جو عرش کی بھی بلند ہے عرش کی بلند ہے ڈ٤ ڈ٤ ڈھ رہا میں عمل میں تازگی عطا کرنا ہے میں بھی جاتا ہوں کہ ناتے پاک سے چند بند آپ تک ترندن میں کرتے ہیں گلشتہ بکتا ہے کہ خانتہ بچہ میں ترندن لے کرتا ہے اس بچے سے بھی میں نے سکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس نے مشک کیا اور ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام کا کرم ہوا ہی اس عمر میں بچے نے بہت سورت انداب میں پرنا سکھا تو میں سوچا کہ میں بھولا ہو گیا میں کیوں نہیں کوشش کرنا نہیں بھولا ہو گیا مجھ کو بھی کوشش کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ عادہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہوا ہے اور جب آقا علیہ السلام پسند کر لیں گے تو یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند کر لیں گے اس لیے ہم نے ناتے پاک سوچا کہ یہ کچھ ہے آپ لوگوں کو بھی سناؤں ترن ایک بات دلو دے پاک سوچا اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد محبوب کی بیری آگی لباس بشر میں ہے اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد میری آبی لباس پہ مشرمی ہے اب بڑا خوشمت بندر ہوں گا یہ میراد کشرب جو آتالیس کو ہم گئے ہیں جو کھنچا کے آرہے ہیں میرا جو کشرب آپ کی نفحہ تو دیکھئے ہیں میرا جو کشرب آپ کی نفحہ تو دیکھئے ہیں ایک پل ایک پل میرا جو کشرب آپ کی رجعت بے جیئے ایک پل میں فر سے آرش مکمل ففر میں ہے مکمل ففر میں ہے اور جس جا علی و فاطمہ جس جا علی و فاطمہ مکمل ففر میں ہے 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 آپ پہ قربانی یا نبی کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں ماں باپ نے آپ پہ قربان یا نبی کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں پتھر میں یا کون سینے پہ اور نشان قدم لیا پتھر میں اپنے سینے پہ نشان قدم لیا کمی آنیا ام منافق стр امجید ابحار کشتی بھبر منافق سمجھی رہا تھا آجی قتل کر دیں گے آجی قتل کر دیں گے منافق سمجھی رہا تھا ادھر پتھر ہے کہ آقا علیہ السلام قدم رکھتے ہیں تو موم ہو جاتا ہے نقش پائے مصطفہ کو چوب لے دہتا ہے اور منافق سمجھ رہا ہے کہ آجی قدم کر دیں گے تو پتھر نے یا پھولے سینے پہ ارے نشانِ قدم یا ہم منافق سمجھی رہا تھا کشتی بھبر میں ہے پتھر سے ایسا مارا کہ دنگا ہوئے شہی پتھر سے ایسا مارا دنگا ہوئے شہی ارے مظہر کو ان کے غم کا غم قلب و جگر میں ہے مظہر کو ان کے غم کا غم قلب و جگر میں ہے